اسلام علیکم سٹورنٹس بعض وقت ہمیں کنفیون ہوتی ہے کچھ ٹاپک تو سمجھنے میں اس میں ایک ورب ہے اس ورب کی ایک ٹائپ ہے فریزل ورب اصل میں یہ دونوں ہی سیم ہوتے ہیں لیکن ان کا استعمال درہ ڈیفرنٹ ہے اب ہوتا کیا ہے ورب تو پہلے میں بتا دوں کیا ہوتا ہے ورب کسی بھی ایکشن کو کہا جاتا ہے جیسے لڑنا کھانا پینا دوڑنا فائٹ رن گو پلے جو حرکت ہے جو موومنٹ ہے پھر اس کی تین فارمز ہوتی ہیں لیکن ایک اور چیز ہے فریزل ورب جسے کمپاؤنڈ ورب بھی کہا جاتا ہے کمپاؤنڈ ورب سے آپ مطلب لے لیں جیسے دو لفظوں کو جوڑ کر ایک ورب کا میننگ کر دیا جائے یا فریزل ورب کہا جاتا ہے جب آپ ورب پلکس پر اپوزیشن کو جوڑ دیتے ہیں فر ایسیمپل گیٹ آؤٹ اب گیٹ ورب آؤٹ ایک کہہ لیں کہ آپ ایڈورب کی ایڈورب و پلیس لے لیں کہ باہر جانے لیں لیکن اس کو ہم جوڑ دیں گے تو وہ آپ کا گیٹ آؤٹ بان جائے گا سیٹ اپ پھر سیٹ آف ٹرن آف مذہب اس طرح سے آپ گیٹ ان گیٹ آؤٹ گیٹ ان ٹو وغیرہ وغیرہ آپ بناتے ہیں فریزل ورب کیا ہوتے ہیں اب ذرا ٹاپک جو ہے ہمارا امپورٹنڈ جب ایک ورڈ کے ساتھ آپ کوئی پرپوزیشن لگا دیتے ہیں لائک ان اون ایٹ پروم بائے وغیرہ لگا دیتے ہیں یہ پرپوزیشن کہلاتی ہیں فریزل ورب پلس پرپوزیشن is equal to a فریزل ورب وہ ایک فریزل ورب بان جاتا ہے اچھا اب جب وہ فریزل ورب بنتا ہے تو ورب سے اس کا کیا فرق رہا جاتا ہے ورب ایک ہی میننگ دیتا ہے ورب کا صرف ایک میننگ ہوتا ہے یعنی کہ اگر میں کوئی گیٹ اس کا مطلب ہے حاصل کرنا لے لینا کوئی چیز پکڑ لینا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن جب آپ get up کہتے ہیں اس کے ساتھ آپ get کے ساتھ up لگا دیں down لگا دیں تو وہ ایک پورا فریز create کر دیتا ہے وہ ایک اس کا انٹائر میننگ ہی چینج کر کر رکھ دیتا ہے تو ہوتا کہ word ایک ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ in on at from by لگانے سے میننگ چینج ہوتا رہا ہے جسے فریزل ورب کہا جاتا ہے اب جیسے مثال کے طور پر اب دیکھتے ہیں کہ verb یہ تو verb ہے اگر میں کہوں i have got a new job مجھے new job مل گئی ہے یہاں تو get ہے ٹھیک ہے لیکن اگر میں get out کہا دوں تو اس کا مطلب ہے کسی چیز سے کسی بھی ایک compartment چھوٹی جگہ سے باہر نکلنا get out of the room get out of the bus get out of the car بس کے ساتھ get off ہوگا چھوٹی transport کے لیے get out ہوگا like جو آپ کی car ہے اسی طریقے سے اب get up کہتا ہوں اب get کا مطلب ہے لیکن اب اس کا مطلب ہے اٹھنا اب حاصل کرنا اور اٹھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے تو ہوتا کیا ہے کہ work کے ساتھ آپ in on add form لگاتے اور اس کا مطلب ہے جیسے میں نے مثال دی get کا مطلب حاصل کرنا ہے لیکن اب لگا دوسرے اس کا مطلب ہے صبح اٹھنا یعنی بیدار ہونا جسے aware کہتا ہے get up کا اٹھنا ہے so entire meaning change ہو گیا اسی طرح اس کے ساتھ سیٹ کا مطلب ہے کسی چیز کو کسی جگہ پر رکھ دینا لیکن سیٹ اپ کا مطلب ایک business کو بھی کہا جاتا ہے جو آپ کا پورا business ہے so set up is entirely a new thing اب اس کے مطلب ہے کوئی چیز set کرنا مطلب fix کرنا لیکن set off کا مطلب روانہ ہونا ہے کسی بھی سفر پر تو آپ نے دیکھا کہ meaning بدل گیا تو ہم in on at لگا کم compound verb یا جسے phrasal verb کہتے ہے وہ phrase create کار دیتا پورا meaning بدل دیتا ہے turn کا دیکھیں turn کا مطلب پلٹنا ہے لیکن turn on turn off اب اس کا مطلب تو ہو گیا on کرنا یا off کرنا اسی طریقے سے take in take out آپ کسی بھی چیز کو باہر لے جانے کے لیے لیکن باہر لے جانا take out ہو گا take to کسی چیز کو لے جانا مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک verb ہوتا ہے اس کا ایک meaning ہوتا ہے لیکن جو phrasal verb ہوتا ہے وہ ہم خود create کرتے ہیں preposition لگا کر in on at سے آپ سے کوئی پوچھے کہ what is the difference between a verb and a phrasal verb so you must have at least this much of knowledge کہ ایک verb ایک meaning دیتا ہے ایک action شو کرتا ہے لیکن جو phrasal verb ہوتا ہے یہ لگ بات ہے کہ ایک verb کے different meaning بھی ہو سکتے ہیں جیسے get کا مطلب پہنچنا بھی ہے i got my office yesterday a bit late میں ذرا late پہنچ تو get کا حاصل کرنا بھی ہے لیکن اگر بات آپ use کرتے ہیں verb phrasal verb جو ہوتا ہے وہ preposition لگنے سے different meaning create کرتا ہے لیکن verb ایک ہوتا ہے اور دوسرا بڑا فرق آپ کو سمجھنا تو آپ یہ دیکھ لیں کہ verb جو ہوگا وہ اکیلا ہوگا یہ simple verb وہ ایک word ہوگا لیکن جو phrasal verb وہ ایک phrase کم لیکن set up ایک phrasal verb ہے تو یہ بھی ایک فرق ہے تو امید کرتا ہوں اس کا difference verb versus phrasal verb کو clear ہوا ہوگا یہ ایک important topic basic students کو confuse use